سٹوڈنٹس آج ایڈی پی ایوری ڈی سائنس میں جو ٹاپک ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے لیزرز کا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ایڈی پی ایوری ڈی سائنس میں جو ہم چپٹر پڑھ رہے ہیں وہ سائنٹفیک ڈیوائسز کے بارے میں ہے یعنی کہ وہ ڈیوائسز وہ مشینے جو سائنس کی اجاد ہیں اور ہماری روزمارہ زندگی میں استعمال ہوتی ہیں تو ابھی تک اس چپٹر میں اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے ریڈیو پڑھ چکے ہیں کہ ریڈیو کس طرح دریافت ہوا اس کے یوزز کیا ہے اس کا پرنسپل کیا ہے پھر ہم نے ٹیلی فون کے بارے میں پڑھا آج جو تیسری ڈیوائسز ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے لیزرز تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ لیزرز مخفف کس چیز کا ہے لیزر ٹرمنالوجی جو ہے یہ مختلف ورڈ سے مل کر بنی ہے لیزر میں جو ل ہے لیپرزنٹس لائٹ اے ریپرزنٹ ایمپلیفکیشن ایس سٹیمولیٹڈ ای ایمیزن اور ریڈییشن یعنی کہ لائٹ ایمپلیفکیشن بائی سٹیمولیٹڈ ایمیزن آف ریڈییشن لائٹ ایمپلیفکیشن کا مطلب یہ ہے کہ روشنی کی شدت کو بڑھا دیا جانا اس کی انرڈی کو بڑھا دیا جانا ایک فنومنہ کے ذریعے جسے کہتے ہیں سٹیمولیٹی ڈیمیزن آف ریڈییشن سورنٹس لیزر جو ہے وہ ایک لائٹ ہے روشنی کی وہ شوا ہے جو بہت ہی تیز ہوتی ہے جس میں بہت انرجی ہوتی ہے جو بہت ہی ہائیلی ہائی ٹیمپریچر والی اور ہائیلی انرجیٹک ہوتی ہے تو اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں لیزر is a device that generates well organized light اور coherent light coherent light کہتے ہیں کہ جس میں ویوز جو لائٹ کی ویوز ہوتی ہیں وہ ایک ہی ڈیریکشن میں موو کر رہی ہوں جس طرح ایک فوجی دستہ پریڈ کرتا ہے جس میں تمام فوجی ایک ہی ڈیریکشن میں لیفٹ رائٹ پریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح لیزر لائٹ کے اندر جو ویوز ہیں وہ ایک ہی ڈیریکشن میں موو کر رہی ہوتی ہیں اس وجہ سے اس کی جو strength ہے وہ اور بھی زیادہ improve یا کہہ لیں کہ well organized ہونے کی وجہ سے اس کی strength اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اگر آپ ordinary light کی بات کریں ordinary white light is made up of many different colors کہ جو عام سورج کی روشنی ہے جو white light ہے وہ سات color سے بنی ہے جس کو ہم ایک term جس کا نام ہے وبگوائر اس سے represent کرتے ہیں یہ term آپ نے basic science میں پڑی بھی ہوگی rainbow کے جس طرح سات color ہوتے ہیں وی وائلٹ کو represent کرتا ہے جامنی color indigo جو blue اور جامنی color کا mixture ہوتا ہے royal blue کی طرح blue b blue کو represent کر رہا ہے g green color کو represent کر رہا ہے y yellow کو o orange کو اور r جو ہے وہ red color کو represent کر رہا ہے تو white light یا سورج کی روشنی میں یہ سات color ہوتے ہیں اور ہر color کی اپنی wavelength ہے یعنی کہ white light has seven different colors having seven different wavelengths لیکن اگر آپ laser light کی بات کریں تو laser light کا ایک ہی color ہوتا ہے اور ایک ہی wavelength ہوتی ہے یعنی کہ ایک ہی color کی ایک wavelength ہوگی each color has اگر آپ اب یہ ہم ordinary white light کی بات کر رہے ہیں ordinary white light is made up of many different colors each color has a different wavelength and the photons of each color are out of step with each other آپ یہاں تک بھی کر سکتے ہیں صرف each color has a different wavelength یہاں تک کر لیں بس آگے یہاں سے شروع کرتے ہیں in a beam of laser light all the photons have the same wavelength کیونکہ ایک ہی color ہے start کرنا ہے mechanism of stimulated emission آیا یہ stimulated emission ہوتا کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ stimulate کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو بھارنا کچھ کرنے پہ تو stimulated emission اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک electron جو excited state میں ہے فرض کیا کہ ایک atom ہے اس کا electron excited state میں ہے اس کو جب ایک photon stimulate کرتا ہے اس کے اوپر hit کر کے جیسے یہ ایک incident photon ہے اس نے hit کیا اس electron پہ جو excited state میں ہے as a result یہ جو excited state میں ہے higher energy level پہ ہے یہ fall کرے گا lower energy level پہ اور جب یہ higher energy سے lower energy میں آئے گا تو یہ photon emit کرے گا اتنی ہی energy کا جتنی energy جو جتنی energy ہوگی incident photon کی یہ incident photon کی energy ہے اور یہ emitted photon کی energy ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس incident photon نے stimulate کیا اس electron کو emit کرنے پہ اس photon کو اس پورے phenomenon کو ہم stimulated emission of radiation کہتے ہیں اب جو student science کی terms اتنی نہیں جانتے تو یہ دیکھیں دو energy levels ہوتے ہیں higher energy level اور lower energy level فرض کیا کہ e2 higher energy level ہے اور e1 lower energy level ہے اگر electron higher energy level پہ ہے تو فرض کیا کہ یہ photon نے اس کو hit کیا as a result this electron will get transferred into lower energy level along with emission of photon of of energy similar to that of incident photon اس جو emitted photon کی energy سیم ہوگی incident photon کی energy جاسی تو یہ فنوامنا ہے mechanism of stimulated emission کا in stimulated emission a photon is emitted from an atom induces an electron in another excited atom to fall immediately to a lower level and emit a photon identical to itself stimulated stimulated emission can thus be used to increase the number of emitted photons اسی طرح آپ دے دیکھیں incident photons جو ہیں وہ stimulate کر سکتے ہیں production of emitted photons کو آپ اس لائن کو دوبارہ اگر پڑھ کے دیکھیں a photon emitted from an atom induces an electron in another atom excited atom to fall immediately to a lower level and emit a photon identical to itself اب یہ جو emitted photon ہے یہ مزید کسی دوسرے excited electron کو stimulate کر سکتا ہے emit کرنے پہ photon کو تو اس طرح یہ پروسیس جو ہے وہ چلتا رہے گا next آپ نے یہ دو پیراگرافز نہیں کرنے آگے آپ یہاں سے کریں گے اس کو بلکہ میں کٹ کر دیتی ہوں تو آگے آپ کو سمجھ آجائیں یہ والے پیراگرافز نہیں کریں گے آگے ہے پارٹس آف لیزر سوڈنٹ یہ ڈائیگرام جو ہے بہت ہی سمپل ڈائیگرام اس میں درمیان میں آپ کو یہ روڈ نظر آ رہی ہوگی یہ روبی کرسٹل کی روڈ ہے یہ ایکٹیو میڈیم کے طور پر ایکٹ کر رہی ہے اور یہ جس سائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دو میررز ہیں اور فلیش ٹیوب ہے فلیش ٹیوب یعنی فلیش ٹیوب کے ذریعے ہم انرجی انٹروڈیوز کرتے ہیں ایکٹیو میڈیم میں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ تین ہی کمپوننٹس ہے اس کے دہ سینشل کمپوننٹس افر ٹیپیکل لیزر آر سب سے پہلے ہے دہ ایکٹیو میڈیم سچ از روبی روڈ اور کاربن ڈائیوکسائیڈ گیس تو اس کیس میں تو روبی روڈ ہے ایکٹیو میڈیم پھر دوسرا ہے method of introducing energy into active medium such as a flash lamp active medium جو روبی کریسٹل کا ہے اس میں energy introduce کرنے کے لیے flash lamp جو چاہیے پھر تیسرا ہے pair of mirrors is placed on east side of the active medium دیکھیں یہ mirror اور یہ mirror one of which transmits part of the radiation that strikes it a typical laser using روبی rod as an active medium has a pulse duration of 20 nanosecond with power of 10 megawatt and the laser beam has a wavelength of 694 nanometer یہ روبی کریسٹل والے جو روبی لیزر ہے اس کی انہوں نے speciality بتائی ہے last میں سٹوڈنٹس اس topic کے ہم پڑھیں گے uses of laser light کے uses کیا ہیں آپ laser light کے نام سے واقف ہوں گئی ہی medical science میں اس کا بہت استعمال ہے especially جو سکن کی سکن کے جو پرابلم ہیں جیسے آج کل لیزر وائٹنگ آگئی ہے اب تو لیزر کے ذریعے سکن کے بہت سے پرابلم کو حل کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو دینٹس جو ہیں لیزر light کے زریعے فیلنگز کرتے ہیں جو ٹوث ڈکے ہیں دانتوں کا وہ حصہ جو گل سڑ جاتا ہے اس کو ٹریڈ کیا جا رہا ہے لیزر لائٹ کے ذریعے سب سے پہلے دیکھ دیکھ اس کا پہلا use ہے لیزر لائٹ can produce light of essentially single frequency جو کہ single wavelength ہے اس لئے single frequency کی light produce کرے گی اور وہ highly energetic لیزر light is used in surveying and raging بہت شارپ light ہوتی ہے اس لئے آپ اس کو survey میں use کر سکتے ہیں ڈینٹس use a laser to remove decay from tooth laser light can be used to initiate thermonuclear actions which occur only at a very high temperature لیزر light بہت گرم اور شدید جسے کھتے ہے نا کہ high temperature والی ہوتی ہے لیزر thermonuclear actions بھی initiate یعنی start کر سکتی ہے لیزر light can be focused very accurately on a point this can cut steel یہ steel کو بھی cut کر سکتی ہے یہ شارپ اور انجاتیک ہے اسی وجہ سے surgeons اس کو various delicate operations میں استعمال کرتے ہیں لیزر لائٹ کو سرژ can use لیزر light to perform very delicate operations اس کے بعد آئی سرجری ریٹینا ریٹینا یہ آنگ کا حصہ ہے جو آنگ میں فرض کیا پرابلم ہو گیا تو آنگ کے جو ویریز ڈیزیز ہیں یا کوئی بھی اس میں ڈیفیکٹ آگیا تو وہ لیزر لائٹ کے ذریعے ڈیل کیا جاتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے لیزر بیم بہت شارپ ہوتی لیزر سورس اللہ ریپروڈکشن آف 3 ڈیمیشن ڈیمیجز جس کو 3D ڈیمیجز بھی کہا جاتا ہے جس میں لیندھ ویڈ ویڈ تین چیزیں شامل ہوتی ہیں بہت کلیر امیج آتا ہے اس ٹیکنیک اس ٹھولوگرافی لیزر لیزر یوز فور رینج فائنڈنگ کی مینوفیکچرنگ میں بھی استعمال ہے تو ہوب کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھے سمجھ آیا ہوگا میں ایک دفعہ اس کو دوبارہ ریویو کر دیتی ہوں سب سے پہلے آپ نے لیزر کی جو ایکرونیم ہے اس کا مخفف ہے وہ یاد کرنا ہے پھر اس کا مکینیزم کرنا ہے جس طرح میں نے یہ لکھا آپ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ دو پیراگرافز میں نے کٹوا دیئے اس کے بعد پارس آف لیزر ڈائیگرام کریں گے یہ پارس آف لیزر ہیں بہت سمپل تین پارس ہیں آخر میں یہ تھوڑی سی اس کی ڈسکرپشن بتائی ہے کہ اس کی کیا سپیشیالیٹی ہے کہ وہ کتنی پاور دیتا ہے اور اس کی ویولیند کتنی ہوتی ہے اس میں لیزر بیم کی اس کے بعد ہم نے uses of laser light total 8 uses ہیں وہ لکھنے ہیں تو یہ ٹاپک بہت اچھا انہوں نے دیا ہوئے بک میں آپ کو بہت ہیلپ ملے گی آپ اس کو اچھے سے یاد کریں